السلام علیکم میرے چینل کے ناظرین ایک ڈاکٹر کہتی ہے ان میں ڈیوٹی پر معمول تھی خودکوشی کا ایمرجنسی کیس آیا لڑکی کا نام آمنہ تھا میں نے آٹھ سال کے کریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اس کو اٹھا کر لے کے آنے والے اس کے والد تھے والد ماشاءاللہ بہترین پرسنلٹی کے مالک تھے مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی کا پیار اور اس کے والد پر بہت رحم آیا تھا لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کے آیا گیا آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے یہ سن کر لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے مختصرہ لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ ہیوں تھی کہ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی ہماری بیٹی نے مشرقی لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا چنانچہ رشتے کی بات چلائے آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئی ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی مدر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت خوصلہ دیا ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے فیملی آئی چائے پیمے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھ دی اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے اللہ کی رضا سمجھ کر سبر کیا کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اسی جگہ چائے پیش کی اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایا ہے ورنہ کوئی مہمان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے پچھلے آٹھ سالوں میں سو سے زائد رشتے آئے آمنہ کے لئے کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک ارتالیس سال کا بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لئے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں اتنا کہتے ہی آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا ابھی تو ایک ماں ہے اور ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے اور میری بیٹی کر سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے اور کہتی رہی کہ ان لوگوں کے میار تک آتے آتے میری امز زیادہ ہو گئی ہے اور ماں بولی نہ جانے کب اس نے دنیا کو الویدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہتی رہی میرا منہوس سایا میری بہن کو بھی والد کی دہلیس پر بورا کر دے گا میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا اور وارڈ بوائے نے کہا آمنہ ہوش میں آگئی ہے آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئی آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی اتنے میں میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے پاپا آپ نے مجھے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منہوس سایا گھر سے نکلے اور گولیا کی شادی ہو نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی رہے گی اور بوڑی ہو جائے گی آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجنگشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آگئی میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مان لیا آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگی مگر اب وہ آنسو خوشی کے تھے میرے دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا وہ دونوں خوشی سے قبول کر لیا بیسے یہ تحریر لکھ کر میں اب لوگوں سے یہ التجا کر رہی ہوں ہم لوگ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں کسی ہور سے نہیں کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں اگر عیب کے بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دوگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے آج کل قصور ہمارے معاشرے کی ان خواتین کا ہے جو رشتہ دیکھنے جاتی ہیں اور لڑکیوں میں عیب نکالتی ہیں میرے خیال سے وہ خود بھول جاتی ہے کہ وہ خود بھی تو کبھی اسی سٹیج پر تھی خدا رہا کسی کو بلاو جا عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو آپ لوگ اللہ کی مخلوق کی عیبوں پر پردہ ڈالو اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا آپ کے نکالے عیب نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں اپنا بھی خیال رکھیں دوسروں کا بھی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی شکریہ 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 شکریہ